اللہم صلی علیہ وسلم قطع نظر اس سے کہ یہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے یہ تاریخ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ اگر ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے ان کا مذہب کیا کہتا ہے وہ جانے ان کا مذہب جانے ان کا کلچر جانے اس سے ہمیں بحث نہیں ہے اور ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے کون کس مذہب کو فالو کر رہا ہے لیکن بہرحال ایک انسان اپنی اپنے نظریات کو ایک اچھے انداز میں ایک دعوت کی انداز میں پیش ہر ایک کے سامنے کر سکتا ہے سامنے والے کی مرضی ہے اسے قبول کرے اسے مسترد کرے تو میں آپ کے سامنے اس قرآن کی وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں جس میں قرآن مجید نے اہل کتاب کو کیونکہ قرآن عام غیر مسلموں سے عیسائی اور یہودیوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہے جب قرآن یہود اور عیسائی کے علاوہ کسی سے خطاب کرتا ہے تو ان کو مشرقین سے تعبیر کرتا ہے کافر سے تعبیر کرتا ہے لیکن جب یہود و نصارہ سے قرآن خطاب کرتا ہے تو ان کو اہل کتاب ان کو تھوڑی عزت دیتا ہے قرآن کہ وہ کتاب کو ماننے والے ہیں تورات اور انجیل کو بائبل کو ماننے والے لوگ ہیں اور ان کے لئے کچھ احکام بھی قرآن نے الگ بیان کی ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کومن ہے مشترک ہے تمہاری آسمانی کتابیں بھی وہی کہہ رہی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں اللہ نعبود الا اللہ کہ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے آپ کو پتہ ہے کہ معبود کی دیفینیشن کیا ہے خدا اور گوڈ کی دیفینیشن کیا ہے کہ جو کچھ کرنے میں کسی لوجک کا کسی سبب کا محتاج نہ ہو وہ آدم کو براہراس مٹی سے پیدا کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کرنے میں وہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں میں بند کر دیا ہے جب ہمیں کوئی چیز جلانی پڑتی ہے تو اس کے لئے ہمیں آگ کا سہارا لینا پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ آگ میں ڈلنے کے باوجود بھی نہ جلیں یہ بات یہود بھی مانتے ہیں یہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہ بات مسلمان بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہ گوڈ نہیں ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہیں اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے ان کو پیدا کیا یہ کلمہ کن کی طاقت حضرت مریم کے رحم میں یہ روپ ہونکی گئی ہے اور اس کن کی طاقت سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا اس لئے عیسیٰ ابن مریم کو کلمہ اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا کلمہ تو الحق من ربی کا قرآن کہتے ہیں حق وہ ہے جو تیرے رب بیان کر رہے ہیں فلا تکونن من الممترین آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو اور پھر قرآن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کے بارے میں ایک خوشخبری دیتا ہے اہل اسلام کو فرمایا کہ اے نبی آپ اسلام کے سب سے قریب ترین دیکھیں گے جس مذہب کو وہ کرسچن ہیں وہ عیسائی لوگ ہیں جو آپ کو اسلام کے سب سے قریب نظر آئیں گے اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب قبول کرنے والی قوم ہے اسلام قبول کرنے والی قوم ہے وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرشن ہیں سب سے زیادہ عیسائی ہیں اور اس کی قرآن وجہ بھی بیان کرتا ہے وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی مذہب کی تعلیمات میں رہبانیت ہے دنیا سے بے رغبتی ہے اور اس مذہب کی تعلیمات میں حق کو قبول کرنا ہے اس کو اتنا زیادہ عیسائی مذہب میں فوکس کیا گیا ہے کہ جب اہل کتاب اور عیسائی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اے مخاطب تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن کی سورہ مریم پڑھیں کیسے اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈیفائن کیا ہے اور کیسے ان کی تعریفیں کی ہیں اور کیسے ان کے موجزات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کیسے مٹی کا ایک پرندہ بنایا کرتے اور اس میں پھوک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ عیسیٰ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور عیسیٰ قوم منحیث القوم مسلمانوں سے سب سے کم دشمنی رکھنے والی قوم ہیں اس کی ایک وجہ بھی بیان ہو یعنی اس کی ایک اقلی لوجک بھی ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں یہ ٹھیک ہے کہ عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں لیکن ہماری رائے میں عیسیٰ ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں باقی تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہودی عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ اسلام سے نسبتاً دور ہیں اور یہود اور عیسائی کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی بھی پیغمبر کا اقرار نہیں کرتے تو اسلام سے اور زیادہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پڑھو مجھے سمجھو اور میں تمہیں حقیقی توحید کی طرف بلا رہا ہوں تو ہمیں ہم سب کو چاہیے کہ ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کریں میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مجھے حق نظر آتا ہے میں اس کو فالو کروں ہماری عیسائی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں ہندووں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی قومیت کی بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی قیامت کے دن بخشش اس پر ہوگی قیامت کے دن عجر اس پہ ملے گا کہ کس نے حق کو فالو کیا اور کس نے حق کے راستے کو چھوڑا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل راستوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا جزاک اللہ